سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی فل کورٹ بنانے کی استعداد مسترد کر دی ہے فل کورٹ اس وقت بنانا ممکن نہیں یہ کہا گیا چیف جسٹ آف پاکستان جسٹ عمرتہ بندیار کے جانب سے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف ٹرائل کا یہ کیس تھا جس میں وفاقی حکومت کی جانب سے فل کورٹ بنانے کی استعداد کر دی گئی تھی مگر اب خبر یہ سامنا ہے کہ چیف جسٹف پاکستان کی جانب سے فل کورٹ بنانے کی استعدادہ مسترد کر دی ہے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی فل کورٹ بنانے کی استعدادہ مسترد کر دی ہے چھے رکنی یہ بینچ ہے جو اس کیس پر سمات کر رہا ہے اور بینچ کے جانب سے فل کورٹ بنانے کی استعدادہ مسترد کر دی گئی ہے سپریم کورٹ میں فوجی عدازوں میں سویلینز کے خلاف ٹرائل کا یا کیس تھا جس میں وفاقی حکومت کی جانب سے فل کورٹ بنانے کی استعداد کی گئی تھی جو کہ مسترد کر دی گئی ہے اس سے پہلے بھی پچھلی سماعت میں بھی فل کورٹ بنانے کی استعداد کی گئی تھی جو کہ فازل بینچ کی جانب سے مسترد کر دی گئی تھی اور اب بھی کل اٹانی جنرل کی جانب سے ایک تحریری جواب جمع کر آیا گیا تھا اس میں بھی فل کورٹ بنانے کی استعداد کی گئی تھی اور اب خبر یہ سامنے آئی ہے کہ سماعت کے دوران ہی فازل بینچ کی جانب سے شہر اپنی لارجر بینچ ہے جس نے فل کورٹ بنانے کی استعداد مسترد کر دی ہے چیف جسر فاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ فل کورٹ اس وقت نہیں بن سکتا یہ ناممکن ہے سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت کی فل کورٹ بنانے کی استعداد مسترد کر دی ہے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے کہ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے خلاف ٹرائل کا یہ کیس ہے جس پر سماعت ابھی جاری ہے وفاقی حکومت کی جانب سے اس پر فل کورٹ بنانے کی استعداد کی گئی تھی جو کہ فازل بینچ کی جانب سے مسترد کر دی گئی ہے اس پر بات کریں گے ہمیں جوائن کے نمائندہ پر ان آسیا کاؤسر نے آسیا کہیے گا اس صدا تو مسترد ہو چکی ہے آج جو ہے وہ آج ایک پھر پھر سیٹارنی جنرل کی جانب سے یہ استعداد کی گئی تھی کہ وفاقی حکومت کی استعداد ہے کہ اس پر جو ہے وہ فل بینچ بنائے دی اس پر جس سے سائشہ ملک نے جو ہے وہ ریمارکس دیئے کہ گزشتہ جو ہے وہ ہیرنگ میں بینچ پر اعتراض کا جو ہے وہ دسکرہ کیا گیا تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے قبل جو ہے وہ وفاقی حکومت خود بینچ کے ایک میمبر پر اعتراض کیا تھا اور کیا اب حکومت فل کورٹ کا کہہ سکتی ہے ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ٹرانی جنرل کی جانب سے یہ کہا گیا کہ استعداد ہے کہ دستیاب جزیس پر مشکم فل کورٹ کو جو ہے وہ تشکیل دیا جے جس پر جس سے سائشہ ملک نے ریمارکس دیئے کہ کون پیسلا کرے گا کہ کون سے ججز دستیاب ہیں اور ان کی جانب سے جس سے سائشہ ملک کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیئے گے کہ آپ خود مان دیں گے کہ بینچ کی تشکیل کا پیسہ چیف جسٹس کریں گے جسٹس مونی پسکر نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ یہ بینچ اس کیس کو سن چکا ہے آپ اپنی گزارشات جاری رکھیں کافی حد تک موجودہ بینچ یہ کیس سن چکا ہے جسٹس آئیشہ ملک نے یہ بھی کہا کہ کیا آپ کہہ رہی ہیں کہ سترہ سے زائد ججز اس کیس کے دیئے دستیاب ہوں جو کہ ممکن نہیں ہے درادنے سماج ہیں وہ بزارتے دفاع کے وکیل ارفار کاندر کی جانی سے بھی اٹارنی جنرل کو لکمہ دینے کی کوشش کی گئی جس کے بعد اٹارنی جنرل نے ارفار کاندر کو بیٹھنے کی ہدایت کی اور اٹارنی جنرل کی جو پل کورٹ کی استعداد تھی پل کورٹ رشکیل دینے کی استعداد تھی اس کو بھی سپرین کورٹ کی جانی سے جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا ہے اگر ہم اوورال سماج کی بات کریں تو آج جو ہے وہ چھے رکھنی لاجر بینچ نے اس کیس کے اوپر سماس کا آغاز کیا جس کے بعد جو ہے وہ سپرین کورٹ بار عابی زبیری نے اپنے دلائی کا آغاز کرتے ہوئے کچھ آئی نہیں اور کانونی نکتے اٹھائے اور انہوں نے جو ہے وہ گزشتہ کیسز کا حوالہ دیتے ہوئی ڈالت سے درخواست کی اور اس قضاء کی کہ فوجی ڈالتوں کو جو ہے وہ سیویلینس کا ٹرائل کرنے کا اختیار نہیں ہے عابی زبیری نے یہ بھی کہا کہ کچھ ملزمان کو جو ہے وہ چارج کیا جا رہا ہے سپرین کورٹ نے اجازت تو دی لیکن سپرین کورٹ ہائی کورٹ نے ریویو کا اختیار بھی دیا گیا سپرین کورٹ نے دائرہ اختیار لیا اختیارات اس اضافت یا بدنیتی کی بنیاد پر جو ہے وہ اختیار دیا اس کے بعد جب عابی زبیری کے جانے سے دلائیل مکمل ہوگی تو اٹالی زنر دنیا وہ روشن پر آئے اور ان کی جانے سے دلائیل کا آغاز کیا گیا انہوں نے ادالت کو بتایا کہ دلائیل سے سامنے کسی آئینی ترمیز اور لیاقتت حسین کیس کو بھی زیرے بحث لائے گیا ہے جس پر جسیس ملی بکتر نے ان سے سوال کیا کہ سوال یہ ہے کہ سیویلینز پر آرمی ایڈ کا اطلاق ہو سکتا ہے اور اگر ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے جس پر اٹالی زنر نے بتایا کہ لیاقتت حسین کیس میں نو رکنی بینچتا اور ادالت کی تئیس جن کی حکم نامے کو بھی پڑھوں گا اٹالی زنر نے کھول پورٹ بنانے کی بھی صدا کی اور اس کے بعد ہی ہے وہ دیز جن کا حکم نامہ بھی ادالت میں پڑھ کر جو ہے وہ اٹالی زنر کی جانت سے سنایا گیا جس پر یایہ حفیدی نے سوران جو ہے وہ ریمارکس نے کہا کہ رونس میں جو چارڈ کا لف ہے کیا بازابتہ فرد جن کی بات ہے ان کی جانت سے یہ بھی کہا گیا کہ رونس میں لف چارڈ سے مراد فرد جن یا محض ابتدائی انسان ہے جس سے سائشہ ملک نے ریمارکس دیتے پہ کہا کہ برگے گئے ایف پی ایلی کیس کا حوالہ آپ نے زیادہ ریٹائر آفیسر کا کیس تھا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ مزید کیا کہنا چاہیں گے جس پر وکیل آبی زبیری کی جانت سے کہا گیا کہ کچھ فیصلیں امریکہ اور دوسرے ممالک کیس بھی جمع کرواؤں گا آبی زبیری نے یہ بھی کہا کہ مہتبانہ خزارش ہے کہ سیلین کا ملیٹی کوٹس میں ٹرائل نہیں ہو سکتا اور اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ اس کوٹ ڈنائی کرتے پر ایک فل کوٹ بنانے کی استداء کی اور انہوں نے کہا کہ حکومت کی جانے سے یہ استداء کی گئی ہے کہ اس پر ایک فل کوٹ بینچ ہویا وہ تشکیل دیا جائے جس پر جیسے پاکستان نے ریمارک کی کہ اس وقت جیس دستیاب نہیں ہے تو فل کوٹ تشکیل دینا ممکن نہیں ہے اب کیس کی سمات جو ہے وہ کل دن ساڑھے گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے ٹھیک ہے کل اب کیس کی سمات کل دن گیارہ بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے بہت شکریہ آسیا آپ نے تفصیلا ہمیں اپ ڈیٹ کیا